ہلو گئیس ویلکم ٹو کیسٹر سائنس تو گئیس آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ تیکو کے فیف سٹوری سیئر کرنے جا رہے ہو تو چلیے سروی کرتے ہیں سٹوری کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانگوک کھانا بنا رہا تھا جانگوک ہاؤس ہسپین بن گیا تھا جانگوک ایک بہت ہی زیادہ بریلینٹ سٹوڈینٹ ہوا کرتا تھا لیکن جانگوک کے فادر اور میسس کم کے بزنس ڈیل کے تحت اسے میسس کم سے سادھی کرنی پڑی تھی یعنی کی اب جانگوک تاہین کا سٹیپ فادر تھا ویسے تو جانگوک بہت زیادہ کوشس کرتا ہے تاہین کو تھوڑا سا سمائل کروانے کی اور تاہین کے تھوڑا سا قریب آنے کی لیکن تاہین کبھی بھی اس کے قریب نہیں آتا وہ جانگوک کو بہت ہی زیادہ بری طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے وہ جانگوک کچھ دیپ ڈیٹ ماننا تھا دور کی بات ہے وہ جانگوک کو اپنے فیملی کا حصہ تک نہیں مانتا جانگوک بس ٹرائک کرتا رہتا ہے جانگوک تاہین کا فیبرٹ سارا کورین ڈیسز بنا رہا ہوتا ہے اور من ہی من میں سوچ رہا ہوتا ہے آج جرور ہی تاہین کو ساری کورین ڈیسز بہت زیادہ پسند آئے گی میں نے تین گھنٹے لگا کر یہ ساری ڈیسز صرف اسی کے لئے پیپیر کیا ہے ہوپ سوک کہ آج وہ خود ہو جائے گا میں اس کی ایک سمائل دیکھنے کے لئے ترس گیا ہوں وہ کبھی بھی سمائل کیوں نہیں کرتا وہ اتنا زیادہ گستے میں کیوں رہتا ہے اور بہت زیادہ جدی ہے میں کبھی کبھی اس کے اس جدی پن سے تنگ آ جاتا ہوں لیکن جو بھی ہو ہم لوگ تو فیملی ہے مجھے اس کے لئے سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں اس کے لئے کر سکتا ہوں اس کا کولیس کریئر میں ایسے ہی سپوائل ہونے نہیں دے سکتا جیسے کی میرے ڈیٹ نے میرے کولیس کریئر کو سپوائل کر دیا اور میں کچھ بننا چاہتا تھا لیکن میں وہ سب نہیں کر پایا لیکن تاہین وہ سب کچھ کرے گا جو ساید میں اپنے لائف میں نہیں کر پایا یہی سب سوچ کر چونگک تاہین کے لئے بہت زیادہ من سے اور پیار سے کھانا بناتا ہے اور اس کھانے کو ٹیبل پر لے کر رکھ دیتا ہے اور پھر خود بھی ریڈی ہو جاتا ہے اور کار لے کر تاہین کے سکول میں چلا جاتا ہے تاہین کے سکول کے باہر جونگک بہت دیت تک ویٹ کرتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے آج جیسے ہی تاہین لوٹے گا میں اسے پوچھ لوں گا کہ اسے اپنے نیکسٹ برڈے پر کیا چاہیے ویسے بھی یہ اس کا لاشٹ ٹین برڈے ہونے والا ہے وہ نائنٹین کا ہو جائے گا اور پھر یہی اس کا ٹینیجر کا لاشٹ ہوگا جونگک اتنا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر پہلے تو ایک لڑکا آ جاتا ہے جو جونگک کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے پلیز کیا آپ مجھے لیپ دیر سکتے ہیں جونگک کہنے لگتا ہے اوہ یس کیوں نہیں تو وہ کہاں پر جانا ہے وہ لڑکا اپنا ایڈریس بتاتا ہے جونگک کہنے لگتا ہے وہ تو رستے پر ہی ہے ہاں ہاں میں تمہیں وہاں پر چھوڑ دوں گا ویسے بھی مجھے لگتا ہے تمہارے پیر میں چوٹ آگئی ہے کیا ہوا ہے تمہیں وہ لڑکا کہنے لگتا ہے ویسے دراصل اتنا بھی کچھ جادہ نہیں ہے لیکن میں فٹبول کھیلتے ہوئے گر گیا تھا جونگک کہنے لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں بس اپنے پیٹے کا ویٹ کر رہا ہوں بس ایک بار وہ آ جائے ہم لوگ چلتے ہیں یہ سن کر وہ لڑکا ییس کہتا ہے اور وہاں پر ہی کھڑا ہوتا ہے اتنے میں ہی وہاں پر تاہن آ جاتا ہے تاہن اس لڑکے کو دیکھ کر گزے میں آ جاتا ہے اور جونگک کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے یہ یہاں پر کیوں ہے اور یہ سن کر جونگک کہنے لگتا ہے کیا ہوا تمہیں کیا تمہیں اس سے کوئی پرابلم ہے تاہن اپنا سر ہلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جونگک کہنے لگتا ہے تو پھر چلو میں اسے بس لیپ دینے والا ہوں کیونکہ اس نے مجھے لیفٹ کے لیے پوچھا اور اس کے پیر میں بھی چوٹ آگئی یہ ہمیں اسے لیفٹ دے دینا چاہیے یہ سن کر تاہین کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے جیسا آپ کو ٹھیک لگے یہ کہہ کر تاہین جا کر پیچھے بیک سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے ویسے تو تاہین ہمیسا ہی بیک سیٹ پر ہی بیٹھتا ہے وہ ایسے ٹیرٹ کرتا ہے جیسے کہ جانگک اس کا ڈرائیور ہی ہو وہ جانگک کے پاس کبھی بھی فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھتا جانگک کو اب اس کی عادت ہو چکی تھی جانگک جا کر فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی وہ لڑکا جاتا ہے اور پیچھے تاہین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تاہین بہت زیادہ غصے سے اس لڑکے کو دیکھتا ہے اور پھر دور اوپن کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے اور جانگک کے پاس ہی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اس لڑکے سے تاہین کا کیا ریلیشن ہے لیکن جانگک اسے اس وقت پوچھ بھی نہیں پاتا اور چپ چپ گاڑی چلانے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی جانگک کہنے لگتا ہے کیا یہی وہ آرڈرے سے وہ لڑکا ییس کہتا ہے اور گاڑی سے اتر جاتا ہے جیسے ہی وہ لڑکا گاڑی سے اترتا ہے جانگک تاہین کا دیکھتا ہے تاہین صرف باہر ہی دیکھ رہا تھا وہ جانگک کی طرف بلکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تاہین گھر کے اندر چلا جاتا ہے جانگک بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر جاتا ہے اور تھوڑا سا ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے تاہین کو کہنے لگتا ہے آز میں نے سب کچھ تمہارے پسند کا بنایا ہے چکن سپ بھی ہے تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور فریس اپ ہو کر آ جاؤ میں ابھی تمہارے لیے کھانا لگاتا ہوں کیا وہ آپ کا کوئی جان پہچان والا تھا آپ کسی کو بھی ایسے اپنے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کیسے ہاں کہہ سکتے ہو یہ سن کر جانگک کہنے لگتا ہے کیا کچھ ہوا ہے کیا اس لڑکے نے کبھی تمہارے ست بتا میچی کی تھی تم دونوں کے بیچ پہ کیا تھا مجھے تم کہہ سکتے ہو تاہین کہنے لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جانگک کہنے لگتا ہے کچھ تو جرور ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو تاہین کہنے لگتا ہے میں یہ سب آپ کو بتانا جروری نہیں سمجھتا یہ کہہ کر تاہین اپنا بیک نیچے سے اٹھاتا ہے اور اپنے روم کی اور جانے ہی لگتا ہے کی جانگک تاہین کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے آج تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا تم اتنا جاتا گزے میں ہو اور تم اس لڑکے کو کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتے تو پھر تم نے تب منع کیوں نہیں کیا جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس سے کچھ پروپلم ہے یا نہیں تم وہاں بھی مجھے کہہ سکتے تھے کہ ہم اسے لپ نہیں دیں گے میں لپ نہیں دیتا لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور اب یہاں پر مجھ پر ہی تم چلا رہے ہو تمہیں بتانا ہوگا تاہین بہت چیزے سے کہنے لگتا ہے مجھے چھوڑی ہے مجھے درد ہو رہا ہے اور یہ سن کر چانگک کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ تاہین کو کتنا ٹائٹ سے پکڑا ہوا ہے چانگک درندھی تاہین کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا جاؤ جلدی سے جا کر فریس ہو جاؤ اور آ کر کھانا کھا لینا چانگک اتنا کہہ کر چپ ہو جاتا ہے تاہین اپنے روم میں چلا جاتا ہے چانگک بہت دیر تک ویٹ کرتا ہے لیکن تاہین نیچے نہیں آتا جانگک اکیلے بیٹ کر کھانے لگتا ہے لیکن پھر اس کا من نہیں مانتا اس لئے جانگک اپنا کھانا ادھورا چھوڑ کر تاہین کے لئے ایک پلیٹ پر سب کچھ کھانا رکھتا ہے اور پھر ٹری پر اس سے لے کر تاہین کے روم میں چلا جاتا ہے جانگک تاہین کے روم کا دور نوک کرتا ہے اور پھر اس کے روم میں انٹر ہو جاتا ہے تاہین اپنے ہی فون پر کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جیسے ہی جانگک کو دیکھتا ہے وہ بہت زیادہ گزے میں آ جاتا ہے اور اپنے فون کو بیٹ پر ہی پٹا کر وہ بیٹ سے نیچے اتر جاتا ہے اسے دیکھ کر جانگک کھانے کو ٹیبل پر پلیس کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تاہین یہ کھانا ہے میں تمہارے لئے کھانا لے کر آیا تھا میں نے تمہیں کہا کہ نیچے آ جاؤ مل کر کھاتے ہیں لیکن تم نیچے نہیں آئے کوئی بات نہیں میں چاہوں گا کہ تم اس کھانے پر میرا گزہ مت اتارو کھانا کھا لینا اور یہ کہتے ہی تاہین اس کھانے کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اس کھانے کے ٹری کو سلائٹ کرتے ہوئے نیچے فیک دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانا آپ کیوں یہاں پر میرے لئے کھانا لے کر آئے تھے یہ دیکھ کر جانگک بہت زیادہ گزے میں آ جاتا ہے اب جانگک کا گزہ اس پر کنٹرل نہیں تھا کیونکہ جانگک نے بہت زیادہ پیار سے اور تین گھنٹے لگا کر وہ کھانا بنایا تھا جانگک تاہین کے آمز کو بہت زیادہ ٹائٹلی گھراب کر لیتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے سنو تاہین مجھے نہیں پتا کہ تمہیں اس لڑکے سے کیا پروبلم ہے لیکن تمہیں ایسے بیہب نہیں کرنا چاہئے مجھے کیا پتا کہ تمہیں اس سے کیا پروبلم تھا میں تو بس اس کی ہیلپ کرنے کی کوسز کر رہا تھا اور اس پہ کچھ بھی برائی نہیں تھا اگر کچھ ہوا ہے تو تم مجھے کہہ سکتے ہو لیکن تم ایسے ٹریٹ نہیں کر سکتے تم ہمیشہ ہی مجھے گار پیس کی طرح ٹریٹ کرتے ہو کیا میں تمہارے لیے اتنا ہی بھیلیو رکھتا ہوں میں نے کیا غلط کیا بتاؤ مجھے اور یہ کہتے ہی تاہین چونکو کے ہاتھوں کو خود سے چھٹکتے ہوئے کہنے لگتا ہے چھوڑیے مجھے آپ مجھے کہنے والے یا پھر سمجھانے والے ہوتے کون ہیں چونکو کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں پر تاہین کے موم آ جاتی ہے اور وہ کھانے کو ایسے نیچے گرا ہوا دیکھ کر اور چونکو کے ساتھ یہ سب بھی ہے وہ دا ہوا دیکھ کر بہت جاتا گسے میں آ جاتی ہے اور ترندھی تاہین کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہ کیا طریقہ ہے اپنے ڈاٹ سے بات کرنے کا تاہین بہت جاتا گسے سے اپنے موم کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ میرے ڈاٹ نہیں ہے سمجھ میں آیا آپ کو تاہین کی موم کہنے لگتی ہے تم یہ سب کیا کر رہے ہو تاہین کیا تمہیں پتا ہے کہ تم تاہین کے ساتھ یہ سب کیا کر رہے ہو تمہیں اس سے ایسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے وہ تمہارے ڈاٹ ہے تاہین گسے سے اپنے موم کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں آپ سے کتنی بار کہوں یہ میرے ڈاٹ نہیں ہے میرے ڈائٹ مٹ چکے ہیں میری کوئی فیملی نہیں ہے سمجھ میں آیا آپ کو یہ سن کرتا ہے ان کی موم بہت جاتا گسے میں آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے تمہارے جیسے احسان پھرامس بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اگر میں ابھی تمہارے نام سے اپنا نام ہٹا دوں تو پھر کوئی بھی تمہیں اس سکول میں پڑھنے نہیں دیکھا نہ ہی تم اتنا ایسا آرام سے جی سکو گے تمہیں اتنا سب دیا جا رہا ہے لیکن تم ان کی ویلیو نہیں کرتے تمہارے ڈائٹ کے جیسے بلکل ہی تم ویسے ہی ہو اور یہ سن کرتا ہے ان اور بھی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور اپنے موم کی اور پڑھ کر کہنے رکھتا ہے آپ میرے ڈائٹ کو ایسا کیسے کہہ سکتی ہے وہ کم سے کم آپ سے تو اچھے ہی تھے وہ کم سے کم اتنے زیادہ سیلفز تو نہیں تھے اور انہوں نے آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی کسی اور سے پیار نہیں کیا لیکن آپ نے ان کے مرتے ہی کسی اور سے سادھی کر لی اور یہ سن کر تائہن کے موم بہت زیادہ گسے میں آ جاتی ہے اور تائہن کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے بتمیج اور پھر تائہن کے اوپر اپنا ہاتھ اٹھانے ہی لگتی ہے کہ جانگک تائہن کے موم کا ہاتھ بکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے پلیس آپ رکھ جائیے اسے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا پلیس آپ اسے مت ماریے میں اس سے بات کرتا ہوں تائہن کہنے لگتا ہے آپ مجھ سے کیا بات کریں گے میں آپ کا کوئی بات نہیں سننے والا جانگک بہت بڑی بڑی آنکھوں سے تائہن کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے تائہ پلیس اور پھر جانگک تائہن کے موم کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے پلیس آپ یہاں سے جائیے میں اس سے بات کرتا ہوں اور پھر تائہن کے موم تھوڑا سا سانت ہو جاتی ہے اور تائہ کو دیکھ کر گھور کر وہاں سے چلی جاتی ہے جیسے ہی تاہین کی موم تاہین کے روم سے جاتی ہے تاہین چونکو کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں آپ کے کوئی باتیں نہیں سننا چاہتا پلیس پھر سے اس لیکچر کو ضرور مت کیجئے گا یہاں سے چلے جائیے مجھے آپ کے کوئی بات نہیں سننی چونکو کہنے لگتا ہے میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دینے والا میں صرف اتنا کہنے والا ہوں کہ تم یہ سب کر کر صرف اپنا رشتہ خراب کر رہے ہو اپنے موم کے ساتھ پلیس اچھے سے بیہب کرو وہ بھی سمجھ جائیں گے تاہین کہنے لگتا ہے آپ کو اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب چلے جائیے میرے روم سے جونکو کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں ملی کو بھیجتا ہوں وہ یہ سب صاف کر دی گی تاہین گستے سے کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جونکو کہنے لگتا ہے ضرورت ہے تمہارا روم پورا کا پورا گندہ ہو گیا ہے میں ملی کو بھیجتا ہوں اور اس پر مجھے کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں چاہیے یہ کہہ کر جونکو کہنے سے چلا جاتا ہے تاہین پیٹ کر صرف رو رہا ہوتا ہے جونکو جیسے ہی نیچے ملی کو کہتا ہے کہ جا کر تاہین کا روم صاف کر دے لیکن جونکو کا من اب بھی تاہین میں ہی ہوتا ہے وہ صرف سوچ رہا ہوتا ہے کہ تاہین ایسے کیوں بھیہب کرتا ہے تاہین بہت زیادہ جتی ہے اور بتتمیز بھی لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کی بتتمیزی کی ریزن کچھ اور ہی ہے تاہین کو صرف پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لئے جونکو اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھوڑی تیر پادی ملی تاہین کا روم صاف کر کر نیچے آ جاتی ہے جونکو میلی کو دیکھ کر پوچھنے لگتا ہے تاہین اب کیسا ہے میلی کہنے لگتی ہے سر یونگ ماسٹر اب بھی بہت زیادہ گزتے میں ہے اور وہ رو رہے تھے یہ سن کر جونکو کو بہت زیادہ برا لگتا ہے وہ ملی کو کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اور پھر جونکو خود بھی سوفے فر بیٹ جاتا ہے اور بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے اب دو دن بعد جونکو بہت زیادہ ڈینسر میں تھا کیونکہ رات بہت ہو جگی تھی اور تاہین اب تک گھر نہیں لوڑا تھا جونکو کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ تاہین اس کا کول بھی پک کیوں نہیں کر رہا ہے تاہین ٹھیک بھی ہے یا نہیں جونکو یہ سب سوچ کر بہت زیادہ پریشن ہو ہی چکا تھا جونکو اتنا چاہتا پریشن ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو روک ہی نہیں پاتا اور ترند تاہین کے روم میں جاتا ہے اور تاہین کے پرسنل نوٹ بک دیکھنے لگتا ہے وہ من ہی من میں سوچنے لگتا ہے تاہین پلیس مجھے ماف کر دینا لیکن مجھے یہ سب دیکھنا ہی ہوگا میں کبھی بھی تمہارے پرسنل سپیس کو حام نہیں کرنا چاہتا تمہارے پرسنل سپیس میں گھسنا چاہتا ہو لیکن مجھے آج یہ کرنا ہی پڑے گا تم میرا کال پک نہیں کر رہے ہو مجھے بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے اور یہ سب سوچ کر جونکو تاہین کا پرسنل نوٹ بک دیکھنے لگتا ہے جہاں پر تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد جونکو کو فائنالی تاہین کا بیس پرین کا نمبر مل جاتا ہے وہ درندھی جیمن کو کال لگاتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں تاہین کا ڈائٹ کہہ رہا ہوں تاہین کہاں پر ہے کیا تمہیں پتا ہے جیمن کہنے لگتا ہے یس دراصل ہم آز سب کوئی مل کر کلاب جانے والے تھے لیکن مجھے کچھ کام آ گیا اس لئے میں جان نہیں پایا ساید تاہین وہاں پر ہی ہوگا میں اس کا آرڈریس دیتا ہوں آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اور یہ سن کر جونکو تھینکیو کہتا ہے اور کال ڈسکرنے کر دیتا ہے تھوڑے دیر میں ہی جونکو اس کلاب میں پہنچ جاتا ہے اس کلاب میں پہلے سے ہی تاہین کے سارے دوست گھر چلے جا چکے تھے اب سب تاہین اور کائے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی جونکو اس کلاب میں جاتا ہے وہ چاروں طرف سب تاہین کو ہی دھوننے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے اتنے میں ہی وہ ایک کورنر میں دیکھتا ہے جہاں پر کاؤچ پر تاہین اور کائے بیٹھے ہوئے تھے تاہین بہت زیادہ ڈرینک کھڑ چکا تھا وہ تو اپنے ہوس میں بھی نہیں تھا اور کائے جو کہ اسے جبردستی کیس کرنے کی کوسس کر رہا تھا اتنے میں ہی جونکو کو بہت زیادہ گستہ آتا ہے جونکو درندھی کائے کے پاس جاتا ہے اور اس کے عام کو بہت زیادہ ٹائٹلی کراب کر کر اسے تاہین کے پاس تکھیج کر کھڑا کر دیتا ہے اور فرک اس کے کولر کو پکڑ کر کہنے لگتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کرنے کی کائے جونکو کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کیونکہ کائے ہی وہ لڑکا تھا جسے جونکو نے لیپ دیا تھا کائے کو اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ جونکو کی تائے ان کا ٹائٹ ہے اور اس لئے ہی کائے ڈر چکا ہوتا ہے جونکو بہت زیادہ گصے میں ہوتا ہے اور وہ گصے سے ہی کائے کو کہنے لگتا ہے جاؤ یہاں سے صرف تم میرے سے بہت زیادہ چھوٹے ہو اس لئے میں اس پر تمہیں ورننگ دے کر چھوڑ رہا ہوں اگلی بار اگر تم نے تائے ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی کرنے کی کوسس کی تو پھر میں تمہارے ایس کا لحاظ نہیں کروں گا اور تمہیں ایسے سجادوں گا جیسے کی تم کبھی بھول ہی نہیں پاؤ گے اب جاؤ یہاں سے یہ کہہ کر وہ کائے کو چھوڑ دیتا ہے کائے ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ تائہن کو اٹھانے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈرنگ ہوتا ہے تھوڑی در بعد ہی جاؤں گک تائہن کو لے کر گھر آ جاتا ہے تائہن بالکل بھی اپنے ہوس میں نہیں تھا جاؤں گک تائہن کو اپنے ہی بیٹ پر سلا دیتا ہے اور پھر تائہن کو وہاں پر سلا کر وہ اٹھنے ہی والا ہوتا ہے کہ تائہن خود ہی بڑھ پڑھانے لگتا ہے اور آنکھیں بند کر کر ہی کہنے لگتا ہے اوہ نو مجھے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے یہ کہہ کر تائہن اپنے باڈی سے اپنا ٹی شرٹ اتارنے لگتا ہے جاؤں گک کہنے لگتا ہے یہ سب کیا کر رہے ہو تائہن تائہن اس کی باتیں نہیں سنتا وہ اپنے ہوس میں بلکل بھی نہیں ہوتا اسے الکول کے بجے سے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے اس لئے وہ اپنا ٹی شرٹ اتار دیتا ہے جاؤں گک اب خود کو سنبھال نہیں پاتا وہ تائہن کے میسمرائزنگ بڈی کو دیکھ کر بہت زیادہ تائہن کی اور اٹریکٹ ہونے لگتا ہے لیکن جاؤں گک خود کو روک لیتا ہے تائہن کو کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تم ایک منٹ رکھو یہ کہہ کر جاؤں گک باتھروم میں جاتا ہے اور وہ تائہن کے لئے ایک بال میں بہت سارا پانی لے کر آ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تائہن کے پورے بڈی کو اور اس کے ہاتھوں کو بھی اور ایک گھیلے کپڑے سے تائہن کے پورے بڈی کو پوچھنے لگتا ہے تائہن بہت ہی زیادہ نکرا کر رہا تھا اور وہ تائہن کو بہت بار پوش کرنے کی بھی کوسس کر رہا تھا لیکن جاؤں گک نہیں رکھتا اور جاؤں گک تائہن کے پورے بڈی کو کلین کر دیتا ہے جیسے ہی تائہن تھوڑا سا ٹھیک محسوس کرتا ہے جاؤں گک ایک ڈرائے کپڑے سے تائہن کو پھر سے اچھے سے پوشتا ہے اور پھر اسے ٹی شٹ پہنا دیتا ہے اور سلاتے ہوئے کہنے لگتا ہے تائے سو جاؤ جاؤں گک تائہن کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے ویسے تو مجھے تم پر گصہ ہونا چاہیے اور میں تم پر گصہ بھی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں میں کبھی بھی تم پر گصہ ہو نہیں پاتا ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا گصہ روکنا ہی پڑتا ہے تم بہت زیادہ کیوٹ ہو اور سویٹ ہو تم ایسا بیہب کیوں کرتے ہو تم اتنا زیادہ مجھے تنگ کیوں کرتے ہوتا ہے یہ کہہ کر چانگک وہاں سے بس جانی ہی والا تھا کہ تائہن چانگک کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگتا ہے جے کہ پلیز یہاں سے مت جاؤ اور یہ سن کر چانگک وہاں ہی پر بیٹھ جاتا ہے اور تائہن کے پاس ہی بیٹھ کر کہنے لگتا ہے تائہن کیا تم سوئے نہیں ہو تائہن اپنے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا ہوتا اور وہ صرف چانگک کا ہاتھ پکڑ کہنے لگتا ہے جے کہ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ ویسے بھی میں خود کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہوں میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے میری فیملی نہیں ہے پلیز جے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے یہ سن کر چانگک کو اس پر بہت زیادہ پیار آتا ہے اور چانگک سمجھ جاتا ہے کہ تائے ایسا بیہب ہمیسا کیوں کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ تائے صرف پیار کا بھوکا ہے تائہن کو بہت زیادہ پیار چاہیے جو اسے کبھی ملا ہی نہیں اس لئے تائہن ایسے بیہب کرتا ہے چانگک کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے وہ تائہن کے سر کو سہلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اوکے تائے میں کہیں پر بھی نہیں جا رہا ہوں میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوا ہوں پلیز تم ایسے باتیں مت کرو میں ہوں تمہارے پاس یہ کہہ کر چانگک تائے کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھے بیٹھے ہی تائے کے پاس سو جاتا ہے اگلے دن صبح جیسے ہی تائہن کی نیند کھلتی ہے تائہن دیکھتا ہے کہ وہ اس کے روم میں ہے اسے سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کل رات گھر کیسے آیا تھا اس لئے وہ درن تھی اپنے بیٹھ سے اٹھ کر نیچے جانے لگتا ہے چانگک اتھ کے لئے گرم گرم سوپ بنا رہا تھا جیسے ہی چانگک تائہن کو دیکھتا ہے وہ تائہن کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے آجاؤ تائے کیا تم نے پرش کر لیا ہے آجاؤ سوپ ریڈی ہے یہ سن کر تائہن درن تھی کہنے لگتا ہے کل رات مجھے گھر کس نے چھوڑا تھا میں گھر کیسے آیا تھا کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ سن کر چانگک کہنے لگتا ہے کل رات کی باتیں چھوڑو یہ سن کر تائہن بہت زیادہ گسے سے چانگک کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا پلیز بتائیے کل رات میں گھر کیسے آیا تھا چانگک پھر سے کل رات کی باتیں سوچنے لگتا ہے اور وہ باتیں بھی جہاں پر کائے اس کے ساتھ جوادستی کرنے کی کوسس کر رہا تھا چانگک بہت زیادہ گسہ ہو جاتا ہے اور تائہن کے آمز کو ٹائٹلی پکڑ کر کہنے لگتا ہے تم کل رات کے بارے میں اتنا جاننا کیوں چاہتے ہو کل رات میں نے تمہیں گھر لیا تھا یہ سن کر تائہن کے ہو سی اٹھ جاتے ہیں تائہن کہنے لگتا ہے آپ نے آپ نے کیسے مجھے گھر لیا تھا کیا آپ کو پتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں آپ کو کس نے بتایا تھا چانگک کہنے لگتا ہے تم نہیں بتاؤگے تو مجھے کہہ سے تو پتا لگانا پڑے گا اور ویسے بھی تمہارا فون بھی کل بند آ رہا تھا میں پوچھ سکتا ہوں تم نے اپنا فون کیوں بند کیا تھا تائہن کہنے لگتا ہے دراصل میرا فون نیچے گر گیا تھا اور ٹور گیا تھا اس لئے سیدھ میرا فون آف ہو گیا ہوگا لیکن پلیز مجھے آپ ہارٹ کر رہے ہیں پلیز میرا ہاتھ چھوڑیے چانگک گسے سے دیکھتا ہے اور اس پر چانگک تائہن کا ہاتھ نہیں چھوٹتا بلکہ تائہن کے آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگتا ہے سنتا ہے میں تمہارے موم کے جیسا نہیں ہوں میں کبھی بھی اپنا مرجی تمہارے اوپر نہیں دھوپتا نہ ہی میں کبھی تمہیں وہ کرنے کے لیے کہتا ہوں جو تمہارے مرجی کے خلاب ہوتا ہے میں ہمیسہ ہی تمہارا سپورٹ کرتا ہوں اور ہمیسہ ہی تمہارے بیکٹ میں کھڑا ہوتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کرتے پھرو میں نہیں چاہتا کہ تم فن کے نام سے اپنے آپ کو ہی حارم کرو سمجھ کے تم یہ سن کر تاہن گسے سے کہنے لگتا ہے آپ کیا سب کہنے کی کوسس کر رہے ہیں میں صرف اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہوا تھا چونکوک اتنے میں ہی تاہن کا بات کارتے ہوئے کہنے لگتا ہے اور وہاں جا کر بہت زیادہ ڈرنک کر لیاتا ہے نا یہ سن کر تاہن کہنے لگتا ہے میں نے ڈرنک نہیں کی تھی میں صرف ڈرنکس پی رہا تھا یہ سن کر چونکوک کہنے لگتا ہے تو پھر تمہیں کچھ بھی یاد کیوں نہیں ہے اور تم وہاں پر ایسے نصے میں کیوں پڑے ہوئے تھے یہ سن کر تاہن کہنے لگتا ہے مجھے وہ سب نہیں پتا چونکوک کہنے لگتا ہے اگر تمہارے دوست بھروسے کے لائق نہیں ہے تو پھر تمہیں ان کے ساتھ پارٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سن کر تاہن خود پہ سمجھ گیا ہوتا ہے کہ اس کے دوستوں نے ہی یہ سب کیا تھا لیکن پھر بھی تاہن جت پر اڑ گیا تھا اور اس لئے ہی وہ چونکوک کے ساتھ آرگیو کرنا نہیں چھوڑتا اور کہنے لگتا ہے آپ میرے دوستوں کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے اور یہ میری لائف ہے میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں کس کے ساتھ پارٹی کر سکتا ہوں اور کس کے ساتھ نہیں چونکوک اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ تاہن کے ہاتھوں پر اپنا گریپ اور بھی زیادہ ٹائٹ کر کر کہنے لگتا ہے اس بار نہیں اس بار میں تمہاری ایک بھی بات نہیں ماننے والا تم میری ہی بات مانو گے میں جیسا کہوں گا آج سے ایسا ہی ہوگا تاہن کہنے لگتا ہے you are haunting me please چھوڑیے اور ویسے بھی میں آپ کی باتیں نہیں ماننے والا چونکو گزے سے تاہن کے فیس بہت زیادہ قریب جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم میری باتیں مانو گے اور یہی فائنل ہے اب یہاں پر چپچا پیٹھو اور سوپ پیو سمجھ پہ آیا تمہیں تاہن کہنے لگتا ہے میں یہ سوپ نہیں پینے والا چونکو کہنے لگتا ہے سوپ بھی تم پیو گے اور تم آج سے پارٹی نہیں کرو گے تمہارا پارٹی میں جانا بند چونکو اتنا کہہ کر تاہن کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تاہن اپنی ہی ہاتھوں کو سہلاتا ہے اور گزے سے کہنے لگتا ہے سوپ تو میں نہیں پیوں گا اور میرے لائف کے ساتھ جو بھی کرنا ہوگا وہ میں خود دیسائیڈ کر لوں گا تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور یہ کہہ کر چونکو وہاں سے چلا جاتا ہے یہ پہلی بار تھا جب تاہن کو بہت زیادہ برا لگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کل رات اس نے ایسا کیا کر دیا ہے جس کے بعد چونکو اتنا زیادہ افسیٹ ہے کیونکہ چونکو کبھی بھی چھوٹی باتوں پر افسیٹ نہیں ہوتا اسے یہ بھی پتا ہے کہ چونکو ہمیں سہی اس کی ساری جیت مان لیتا ہے اور اس کی باتوں کو ہمیسہ ہی سپورٹ کتا ہے چونکو کی ہے جو تاہن کی ہر بات دمیجی سہتا ہے اور اس کا پیہ پیورٹ ٹرلریٹ کتا ہے چونکو کے جگہ پر کوئی اور ہوتا تو پھر وہ کب کا تاہن کو اچھا سبق سکھا دیا ہوتا لیکن چونکو ہمیسہ ہی تاہن کے ساتھ بہت زیادہ سافٹ اور سویٹ بند کر رہتا ہے لیکن اس پار نہیں تاہن بہت زیادہ گھبرایا ہوتا ہے وہ چپ چا پیٹ کر سوپ پی لیتا ہے اور پھر اپنے کاللس جانے لگتا ہے جیسے ہی تاہن کاللس پہنچتا ہے چونکو دیکھتے ہی کہنا لگتا ہے کل تمہارے ڈائڈ نے مجھے کال گیا تھا کیا ہوا تھا تم پارٹی میں نہیں تھے یہ سنکر تاہن کہنا لگتا ہے میں پارٹی میں تو گیا تھا لیکن پتہ نہیں کل کیا ہوا تھا چونکو کیا رہا لگتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کل کیا ہوا تھا تاہین کہنے لگتا ہے یہ اسمودہ پتہ نہیں ہے کیونکہ کسی نے ساید میرے ڈرنگز میں کچھ ملا دیا تھا اور میں ہوس میں ہی نہیں تھا میرے ڈاٹ نے مجھے گھر لے کر آئے لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا جو ان کے لگتا ہے اس کے بعد تو تمہارے ڈاٹ تمہارے اوپر بہت زیادہ گزتا کی ہوں گے ہے نا تاہین کہنے لگتا ہے میرے ڈاٹ گزتا تو تھے لیکن اس بات پر نہیں کوئی اور ہی بات تھی جو ان کے لگتا ہے کیا مطلب تاہین کہنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات ہے پر نہ جے کے کبھی بھی مجھ پر اتنا گصہ نہیں کرتے جو ان کے لگتا ہے تم ہمیزہ ہی اپنے ڈاٹ کو جے کے کیوں بلاتے ہو تاہین کہنے لگتا ہے کیونکہ وہ میرے rial ڈاٹ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتے ہیں میرے ڈاٹ ایک ہی تھے جو مر چکے ہیں اور یہ جے کے ہے جو میرے موم کے ہسپنڈ ہے یہ سن کر جیمن کہنے رکھتا ہے پر تم نے ہی تو کہا تھا کہ اس میں جانگکو کی یعنی کہ تمہارے ڈائڈ کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی تمہارے موم کے سیلفیسنس کا سکار ہوئے ہیں تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہارے موم اور ان کے ڈائڈ دونوں ہی مل کر جانگکو کو بہت جاتا جوردستی کر کر تمہارے موم سے سادھی کرنے کے لئے بہت جاتا مجبور کر دیئے تھے اس لئے جانگکو نے تمہارے موم سے سادھی کی ہے یہ سب سن کر تیہن کہنے لگتا ہے ہاں میں نے سب کچھ کہا تھا اور یہ سچ بھی ہے لیکن میں کبھی بھی جانگکو کو اپنا ڈائٹ نہیں مان سکتا وہ میرے لئے چیکے ہیں اور چیکے ہی رہیں گے جیمن کہنے لگتا ہے تو پھر تم انہیں کیسے دیکھتے ہو تیہن کہنے لگتا ہے پتہ نہیں ہمارا رشتہ کامپلیکیٹر ہے تو گائیس اس بارٹ میں اتنا ہی آج میں نے ایک وانسر بنانے کی بجائے ایک پارٹ بنانا اچھا سمجھا اور آپ کے لئے ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سا پارٹ لے کر آئے تھی یہ پارٹ آپ کو کیسے لگا ہمیں کمنٹ پر بتانا مت بھولیے گا اور اسی کے ساتھ میں اس کا نیکس پارٹ کل سام چھے بجے لے کر آ جاؤں گی آپ پلیز میرے ساتھ جڑ جائیے گا اس کا نیکس پارٹ دیکھنے کے لئے اور اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک سیئر سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور جو بھی ہمارے نئے سسکرائبر سے یا پھر نئے بھیور سے وہ میرے سٹوریز اور بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پلیلیسٹ دیکھو کہ فیب پر بھیجٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو بہت ہی سندر سندر وانسر سٹوریز مل جائے گی اور اس کے علاوہ ہمارے پلیلیسٹ پر بہت سارے اچھے اچھے سٹوریز بھی ایویلیبل ہے آپ وہ سب بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے ملتی ہوں کل سام چھے بجے تب تک کے لئے سٹے ٹین ٹیک کیر بائی بائی